بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے حریمہ بیغم ان کا سوال ہے رائنہ نیم کا مطلب کیا ہے پریز بتائیں ایک ہے رائنہ اگر اس کو آخر میں ہاں کے ساتھ پڑھتے ہیں رائنہ تو یہ رعونت سے بنتا ہے رائنہ کے معنی جو رعونت سے ہے اس کے معنی آتے ہیں نا سمجھی کے کم سمجھی کے تو یہ تو زیادہ مناسب نہیں ہے ایک لفظ آتا ہے رائنہ جو قرآن کے اندر آیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ تو قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے رائنہ تو اس کے معنی آئیں گے ہمارا خیال فرمائیے ہمارا خیال فرمائیے ہماری دیکھبال فرمائیے یہ رائنہ کے معنی آئیں گے تو رائنہ یہ آخر میں علیف کے ساتھ میں جو قرآن کے اندر اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ چونکہ فعل ہے نام رکھنے کے لئے زیادہ بہتر نہیں ہے مناسب نہیں ہے اس لئے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے ماناوارے نام رکھ لیں صحابیات کے نام رکھ لیں ازمار متحرات کے نام رکھ لیں نیک خاتین کے نام رکھ کے لئے ہمارے لئے اور زیادہ بہتر ہے رائنہ حمزہ کے ساتھ میں آخر میں اگر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی اتنے اچھے معنیس کے نہیں بنتے جو نام رکھنے کے لئے مناسب ہو اور چونکہ فعل ہے نام رکھنے کے لئے اسم ہونا چاہیے اس لئے یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے فقط واللہ عالم